ہلو این ویلکم اگین ٹو دس پارٹیکلر سیشن کمنٹ سرور دیں اب preparation of the balance sheet یعنی کہ اس میں تمہیں صرف balance sheet بنانی ہے نہ income and expenditure بنانا ہے نہ receipt and payment بنانا ہے کیوں کہ تمہیں receipt and payment given ہوگا اس طرح کے جو question ہوتے ہیں اس میں تمہیں receipt and payment given ہوتا ہے income and expenditure بھی given ہوگا اور تمہیں صرف balance sheet بنانی ہے بہت ہی کئی بچوں کو یہ بڑا tedious complicated سا لگتا ہے لیکن ہم نے اتنے method کر لی ہے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کہیں پر بھی کوئی problem اس particular chapter میں آئی ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس particular method میں بھی آپ کو کوئی problem نہیں آئے گی just show a little bit of patience تو آپ بہت ہی آسان ہے اس میں کرنا کیسے کیسے move کرنا ہے یہ ہم جرہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیجئے جی سب سے پہلے تو میں نے اس question کو پڑھا اور پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے بہت آسان سا طریقہ ہے کوئی خفرانے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ 25 کی date کر لیتے ہیں 31st 3.2025 کو یہ تمہیں income and expenditure account دیا ہے اور 31st 3.2025 کا تمہیں resident payment account بھی given ہے correct اس کے علاوہ نیچے ایک چھوٹی سی information ہے کہ on 31st of 3.2024 کر لینا on 31st of 3.2024 یعنی کی last year کے end میں تمہارے پاس subscription کتنے تھے 1500 کے outstanding تھے last year کے end میں furniture last year کے end میں 6000 کا تھا یہ دو چیزیں تمہیں given ہیں پھر کہہ رہے ہیں prepare balance sheets اب balance sheets تمہیں بنانی ہے last year کی 24 کی اور 25 کے end کی اب question میں دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے ویسے تو solve میں نے کرا ہوا ہے اب لکھنا چاہے تو لکھ لینا نہیں تو نیل بھی لکھنا چاہتے تو کوئی problem کی بات نہیں ہے لیکن پہلے methods کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ move کیسے کرنا ہے اب تک جتے بھی question یا جتے بھی methods ہم نے کریں آپ کو ایک چیز تو سمجھ میں آگئی ہوگی نیچے جو یہ balances دیے رہتے کم سے کم اس کے account تو ہم نے بنانے ہی بنانے for example اگر میں اس question کو کروں گا تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا subscription account ایک مجھے open کرنا پڑے گا تو subscription account میں نے open کرا اب میری کوشش یہ ہے کہ میں یہیں پر solve کرلوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا لیکن اس میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہم لوگوں کے لیے اور اندھر بھی لکھا ہوا ہے چلو کوئی بات نہیں کوشش کری جاتی ہے تو لیجئے جی اب اس کو سمجھانے کے لیے میں نے پہلے تو ایک subscription account open تو کری لیا لیجئے subscription account اب یہ subscription account میں نیچے کی information کو دیکھ کے at least مجھے اب اتنا تو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ مجھے صرف balance sheet بنانی ہے لیکن methodology میں ہم نے کوئی چینز نہیں کرنا ہے جو بھی ہم نے method ابھی تک طریقہ سیلی کا اپنایا ہوا ہے اسی کو move کریں گے نیچے لکھا ہے کہ subscription جو ہے 1500 کے outstanding اور furniture 6000 بس دو information اس نے دیوئی ہے تو آپ کو معلوم ہے last year کے end کے جو subscription current year کے لیے opening outstanding ہو جائیں گے تو opening outstanding subscription account میں میں لکھ دیا اب subscription account میں میں جب opening outstanding لکھا تو 1500 روپے میں یہاں پر لکھوں گا 1500 میں لکھا اور اسی طرح سے میں نے furniture account بھی بنا دیا کیونکہ نیچے furniture کے بارے information تھی تو furniture account بھی میں نے ایک بنا رہا ہوں لیجی یہ furniture account میں میں لکھ دیا opening balance brought down opening balance brought down furniture account میں کتنا تھا 6000 روپے کا balance تو furniture میں 6000 روپے کا balance یہ information آپ نے لکھ لی اب کیسے move کرنا ہے یہ دیکھنے کے لئے ایک سائٹ آپ کو پہلے پکڑنی پڑے گی کوشش یہ ہو رہنی چاہیے کہ account کی framework کے بعد آپ پہلے اپنی receipt and payment کو دیکھیں پہلے receipt and payment کو دیکھو اب receipt and payment account میں سب سے پہلا item اچھا اب ساتھ ساتھ جیسے آپ نے opening balance اور یہ balance لکھا اگر آپ balance sheet ساتھ ساتھ بدھانا چاہتے تو اس کو balance sheet میں لکھنا آپ دیکھو جگہ جگہ رکھ کم ہے تو میں نے balance sheet جو تمہارے پاس solve کری ہے میں نے وہیں سے آپ کو بتا دیا کہ ہیں balance sheet دیکھو subscription outstanding میں یہاں لکھ دیا 1500 asset site میں اور کیا تھا furniture furniture میں یہاں پر لکھ دیا اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں نے جب یہ information account میں submit کر لی اس کے بعد میں روپ پہلا item 3800 روپ balance brought down کے روپ میں دیا ہوا ہے opening cash ہے تو اپنی balance sheet میں opening cash balance آپ لکھ لو یہ تمہاری balance sheet میں میں opening cash last year کی balance sheet میں لکھ دیا 3800 ختم اس کی دو posting ہو چکی ہیں کیونکہ ایک بار ایک ایک بار balance sheet میں آگیا پھر next item ہے ریسٹ سائٹ میں subscription تو immediately اس کو subscription account میں لکھ دو subscription account میں بہت ہی آسان میں نے کوئی change نہیں کرنا by receipt and payment account میں لکھ دیا 46000 subscription 46000 کے ملے تھے subscription جیسا کی تم دیکھ رہے 46000 کے ملے اس کو سبسکرپشن account میں لکھ لیا اس کی بھی دو posting ہو گئی کیونکہ ایک بار ایک 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 گورنمنٹ گرانٹ ہے دھیان یہ رکھنا ہے کیونکہ گورنمنٹ گرانٹ کے بارے میں نیچے کوئی opening closing balance نہیں تھا کسی ایک ایک بارے ریسٹ and payment account کی جو ریسٹ side ہے جو ریسٹ side ہے ایک چیز ایک طریقے سے income and expenditure account کی income میں بھی تقریبا تقریبا وہ چیزیں آتی ہیں تو آپ نے دیکھا ریسٹ site میں گورنمنٹ گرانٹ لکھی 5300 روپے 5300 روپے یہ ریسٹ site میں لکھی ہے اب چیک کرنا ہے کہ گورنمنٹ گرانٹ آپ نے یہاں پر لکھی ہے اگر تو amount same ہوگا تو آپ نے کچھ نہیں کرنا اب اس کا کوئی treatment نہیں کرنا بس ختم بات سمجھ میں آگیا سر اگر figure میں change ہوتا تو کیا کرتے اب بھی ریسٹ site میں sale of tickets کا amount کتنا دیا ہوا ہے 8300 دیا ہوا ہے ویسے تو سارے item لکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اب میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اس لئے میں ایسے کر رہا ہوں sale of tickets sale of tickets یہ کام رف میں ہو رہا ہے 8300 ہے اب اس کو دیکھو اپنی یہاں پر کتنا amount لکھا ہوا ہے یہ proceeds from tickets یہ بھی اتنا amount لکھا ہوا ہے تو اس کا بھی کچھ نہیں کرنا جس میں amount میں variation نہیں ہے اس کا کچھ نہیں کرنا پھر sale of tickets کے بعد اگلا item تم نے کیا نظر آرہ ہے advertisement in souvenir میں بتایا سوووینیر جیسے آپ کی کالیج کی yearly book ہوتی ہے یا school کی yearly book ڈگھلتی ہے اس میں کچھ school یا college authorities کو advertisements وغیرے بھی ملتی ہیں تو advertisement in souvenir میں نے صرف advertisement لکھ دیا حالیک یہ income ہے یہ income ہے یاد رکھنا کیونکہ organization کو advertisement کے through کچھ پیسہ سر یہاں تو لکھا ہوا ہے 1500 اب کی بار variation ہے ٹھیک ہے نا اب کی بار variation ہے 1500 روپے لکھا ہوا ہے اب پہلے تو یہ دیکھو کہ اس میں difference کتنے کا آرہ ہے یہ تمہیں پہلے تو دیکھنا پڑے گا difference تم نے نوڈ کرا بان تھا five انڈ ڈی لکھا ہے کتنا لکھا ہوا ہے اچھا یہ ٹھیک کھلے نا یہ figure اوپر نیچے ہو رکھی ہیں یہ بھی دھیان رکھنا پڑے گا یہ ایک سیکنڈ کے لئے رکھ جاؤ چرا یہ تو پورا ہی چیک کرنا پڑے گا یہ یہ ایسے ایڈورٹائزمنٹ ان سوووینیر پانچ ہزار ایک سو ہے ایک ہزار پانچ سو نہیں ہے وہ انٹریس کی انکم ہے پانچ ہزار ایک سو تو فائی تھاؤزن ون ہن 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 چل لوں اب مجھے ایک بات بتاؤ اب آپ کی بار یہ ڈیفرنس ہے اس ڈیفرنس کو کیسے ٹریٹ ملا ہے تو میں اپنی جب ریسیٹ ان پیمنٹ ایک آن بنا گا تو ریسیٹ سائٹ میں چار ہزار چھے سو لکھوں گا بھئی مجھے اس سال کچھ انکم ملی چار ہزار چھے سو روپے کی تو ریسیٹ سائٹ میں چار ہزار چھے سو لکھوں گا اور اپنی انکم کیونکہ ڈیفرنس آرہا ہے وہ 500 روپے کا ڈیفرنس ہے تو میں نے 500 روپے ایٹ کر کر کے 5100 لکھا ہوا ہے اب تم کو معلوم ہے کہ اس کا مطلب تم نے ایٹ کر آج سمجھ میں آیا کیسے نکالا یعنی کہ جو ڈیفرنس ہوں ایسا کوئی بھی آئیٹم جس کا اوپننگ اور کلوزنگ بیلنس نہیں ہوگا اگر اوپننگ یا کلوزنگ بیلنس ہوگا پھر تو ایک آنٹ کے اندر آجائے جو کوئی ہم دیکھیں گے لیکن کسی کا اوپننگ کلوزنگ بیلنس نہیں ہے جس کلوزنگ بنا رہے ہوگا تو ایٹ کب کرتے جب current year کا آؤٹس ٹھنڈنگ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ڈیفرنس تمہیں کیا پتہ لگ گیا کہ current year کی آؤٹس ٹھنڈنگ ایڈویٹائزمن ایکسپنس یہ آؤٹس ٹھنڈنگ ہے current year آؤٹس ٹھنڈنگ 500 روپے اب اس کو کہاں لکھیں گے balance sheet میں لکھیں گے اسی لئے میں نے balance sheet میں اپنی current year کی balance sheet میں advertisement outstanding 500 روپے لکھا ہے is it clear to you or not سمجھ میں آگیا اچھا جی اس کے علاوہ payment site کو منالائز کر رہے تھے ساری item ہو چکے اب interest ریسٹ site میں تم کا corresponding amount اب یہ تمہارا income and expenditure ہے income side میں تم نے 1500 روپے لکھا ہو ہے interest کی income تو 1500 لکھا ہو ہے تو وہ logic ہے اس کا مطلب تم نے income and expenditure میں یہ amount لکھا تو 1000 plus 500 آپ نے add کرا تو یہ 500 کیا ہو گیا current year کے outstanding income ہو گیا اب current پکا نہیں ہے نا ہا ٹھیک ہے تو یہ چیز میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا دیکھ کتنا آسان بنا دیا گیا کوئی نہیں بتائے گا تمہیں اس طریقے سے مجھے بتانے کی یہ جرورت نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ لو کمنٹ کم لکھ رہے ہیں اور مجھے کبھی کبھی گصہ بھی آتا ہے اس بات پر تو کیسے موو کرنا یہ پتہ لگے اب دیان سے دیکھو اب یہاں کیا لکھا ہو ہے سیل آف فرنیچر اب سیل آف فرنیچر اس کیا ہم فرنیچر اکاؤنٹ بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں تو بنا رہے ہو تو سیل آف فرنیچر کہاں لکھوگے فرنیچر اکاؤنٹ میں لکھیں گے فرنیچر اکاؤنٹ میں میں نے کیا لکھ دیا بائی رسیٹ ان پیمنٹ اکاؤنٹ بریکٹ میں سیل آف فرنیچر لکھ سکتے ہو تو فرنیچر کو ہم نے سیل کرا تو پانچ سو روپے میں مل گئے تم کون ڈکھنے کی ضرورت نہیں یہ میں خود منہ کر رہا ہوں تم سمجھ لو یہاں پر سول تو میں نے آپ کے لئے کرائی ہوئے ہیں سیل آف فرنیچر دو پوستنگ اس کے ہوگئی یہاں پر ایک بار آگیا ایک بار اکاؤنٹ میں آگیا اچھا جی اب تم نے دیکھا تم نے اپنی سارے آئٹم پہلے ریسیٹ سائٹ کے انیلائز کر لئے اب ایک بار پھر سے یہاں پر بھی دیکھو سبسکرپشن لکھا ہوا ہے 47,800 اب یہ سبسکرپشن 47,800 ہے اور تم نے ریسیٹ ان پیمیٹ اکاؤنٹ میں 46,000 لکھا تھا اس کی پوسٹنگ تم نے سبسکرپشن کی کیونکہ ہم اکاؤنٹ بنا رہے تھے تو یہ فگر میں نے پیمیٹ سائٹ میں لکھی تھی 46,000 جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ 46,000 میں لکھا ہوا ہے اسی طرح سے یہ سبسکرپشن کا جو اماؤنٹ ہے اب یہ جو اماؤنٹ کی میں بات کر رہا ہوں سبسکرپشن اب میں سبسکرپشن اکاؤنٹ میں لکھوں گا انکم ان ایکسپینڈیچر کیونکہ میں اس کا اکاؤنٹ بنا رہا ہوں 47,800 پھر گورنمنٹ گرانٹ ہو گیا پروسیڈ ٹیگٹ ہم نے انلائز کر لیا پروسیڈ ٹیگٹ ٹیگٹ ہم نے کر لیا ایڈورٹائزمنٹ ہو گیا انٹریس بھی ملا اور وہ کہہ رہا ہے یہ جو انٹریس ملا ہے 6% کے حساب سے ملا ہے تو میں کئی بار بتا تمہاری کچھ انویس سال کی بیگننگ میں تھی تب ہی انٹریس ملا پورے سال کا تو وہ فیگر کیسے نکالو گے اب میں نے تمہیں کئی بار بتا ہے تو وہ فیگر کیا ہو انویس ملا ہنٹا کر دو ان ٹو ہنڈ بائ سکس تو ایسا کر کے تمہیں یہ پتہ لگ گیا کہ پچیس ہزار روپے کی تمہاری انویس شروعات میں تھی اب جیسی تمہیں پتہ لگ گیا کہ شروعات میں انویس منٹ تھی تو تمہیں انویس منٹ اکاؤنٹ بھی لوجیکلی اس سے تمہیں یہ پتہ لگ گیا کر اب ہمارے یہ سارے آئیٹم یہاں سے لے کہ یہاں تک جانے کی ریسیٹ سائٹ کے آئیٹم اور یہ سارے آئیٹم ہم نے انکورپریٹ کر لی پہلے ہم نے بیلنس لکھنا ہے اس کے بعد آئیٹم کو میچ کر نا اب اسی طریقے سے ریسیٹ ان پیمنٹ کی پیمنٹ سائٹ کو دیکھو یہ پیمنٹ سائٹ ہے اب پیمنٹ سائٹ کو آپ نے میچ کرنا ہے پیمنٹ سائٹ کو میچ کس سے کریں گے اور obviously اب میں ریسیٹ ان پیمنٹ ایکاؤنٹ کی پیمنٹ سائٹ کو میچ کروں گا اور ریسیٹ ان پیمنٹ کی جو پیمنٹ میچ جیسے کہ سب سے پہلا آئٹم کی ہے سیلری 9400 لکھی ہے تم نے یہاں پر پیمنٹ میں اور یہاں پر تم نے سیلری کتنی لکھی ہے 8300 ہے تو پہلے تو آرام سے اس کو لکھو پیمنٹ سائٹ میں تم نے جو لکھا ہے 9400 لکھا ہے سیلری سیلری جو تم نے 9400 کا لکھا ہے یہ آئٹم تم نے یہاں پر لکھ دیا سیلری کا 9400 اور تم نے اپنی ایکسپنڈیچر میں کتنا لکھا ہے 8300 لکھا ہے ایکسپنڈیچر میں کم لکھا ہے پہلے تو اس کا مطلب جو ڈیفرنس آرہا ہے وہ ڈیفرنس کتنے کا آرہا ہے پہلے تو ایکسپنڈیچر میں لکھوں گا چاہے پیمنٹ میں چاہے اس میں بکوز یہ ایکسپنڈیچر ہے تو میں ایکسپنڈیچر سائٹ میں جب اس کو لکھوں گا تو ریسٹ ان پیمنٹ میں میں سائٹ میں سیلری 9400 کی لکھی ہے تو ایکسپنڈیچر میں میرے کو اتنا اماؤنٹ لکھنا 1100 کراؤ گا اب دماغ میں جو ڈال کے سوچو کہ مائنس کب کراؤ گا جب لاسٹ یئر کا آؤٹ سٹینڈنگ ہوتا ہے تو اس کا مطلب تمہیں یہ پتہ لگ گیا کہ یہ جو دیفرنس 1100 کا آرہ ہے یہ لاسٹ یئر آؤٹ سٹینڈنگ ہے سمجھ میں آگیا بس جو دیفرنس ہے اس کو تم اپنی بیلنس شیٹ میں لکھ دو گے تو سیلری آؤٹ سٹینڈنگ میں لکھا ہوگا بیلنس شیٹ میں یہ پر لکھا ہے پہلا آئٹم 1100 یہ لاسٹ یئر کی آؤٹ سٹینڈنگ ہے اس لئے لاسٹ یئر کی بیلنس شیٹ میں آئے کوئی مشکل نہیں اگلا آئٹم سیلری کے بعد پیمنٹ سائٹ میں اگلا آئٹم 40,100 ہے یہ پیمنٹ سائٹ میں اب دیکھو یہاں پر کتنا لکھا ہے یہاں پر ایکسپنڈیچر میں 41,300 لکھا ہے تو پہلے تو سکولرشپ کو بھی نیچے رف میں یہ نہیں اور اگر اپنے سولیشن کا پار بنانا چاہتے ہو تو جیسے میں نے تمہارے سولیشن میں کر کے دیا ہوگا اسی طرح نیٹ طریقے سے لکھنا تو سکولرشپ میں نے شورٹ پہ لکھ دیا میرے پا جگئے تھوڑی یہاں پر کم ہے مجھے آپ کو سمجھانا بھی ہے تو تم اب کے بار یہ ڈیفرنس بڑھ رہا ہے اب ایسے کریم کرنے کی ضرورتی بڑھ رہا ہے تو کرنٹ year کا آوڈ سٹیڈنگ گھٹ رہا ہے تو لاز ڈیئر کا ویسے تمہیں لوجک مالو ہونا چاہیے جیسے ابھی منس کرا تھا اس کا مطلب جب میں لکھا ہوگا تو 40,100 پلس 1,200 کرا تو پلس کب کرتے ہیں جب current year کا آوڈ سٹیڈنگ ہوگا اس کا مطلب scholarship آوڈ سٹیڈنگ ہے اور بکاوز یہ پیمنٹ ہے اس کے لائیبیلیٹی سائٹ میں آئیں گی اس کے لائیبیلیٹی سائٹ میں کرنٹ year کی بیلیٹی میں لکھنا ہے کیونکہ current year کی آوڈ سٹیڈ نہیں ہے اسی طرح سے اب تم نے اگلا آئیٹم دیکھا تو تم نے دیکھا ابھی تک سیلری ہو چکی ہے scholarship ہو گیا اب rent کو دیکھا rent کا amount آپ نے دیکھا کہ 2,600 دیا ہو ہے پیمنٹ سائٹ پہ جیسے کی پیمنٹ سائٹ میں rent کا کھرچہ آپ نے کتنا لکھا ہوا ہے پیمنٹ سائٹ میں rent کا کھرچہ آپ نے جو لکھا تھا میں بھولتا جلا جارہا ہوں جلدی سے بتا دو 2,600 ہے اور expenditure میں آپ نے کتنا لکھا ہے 2,800 ہے تو اس کا مطلب آپ نے add کر آئے 200 تو اس لیکن بنانے کے لئے اتنا انیلائز تمہیں کرنا پڑے گا اچھ جی اس کے بعد جرنل expenses دیکھیں جرنل expenses جو ہیں پیمنٹ سائٹ میں آپ کے 3,100 روپے کے دیکھ لیا 3,100 چلو میں مارک بھی کر دی 3,100 اب جرہ یہاں پیمنٹ سائٹ پہ دیکھو جرنل expense 3,100 تو 1,200 لکھا ہے اور یہاں cost of printing in 7 year 1,500 لکھا ہے تو printing in 7 year کا جہاں تلق سوال ہے آپ نے دیکھا یہاں تو لکھا ہے 1,200 اور expenditure میں لکھا ہے 1,500 تو اس کا مطبع expenditure میں آپ نے add کرا ہوگا آپ نے 300 کرا ہوگا تو یہ current year کا outstanding ہوگا current year کی balance sheet میں آپ لکھو گے جیسے میں لکھا ہے printing outstanding کتنا easy بنا دیا گیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اس کے علاوہ cost of entertainment 3500 روپے ہے اب یہاں دیکھو cost of entertainment وہ بھی 3500 500 روپے ہے تو اس میں کوئی چیز نہیں ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب تم نے payment side میں furniture دکھا ہے اب اس کو وہاں تھوڑی دیکھو گے کیونکہ furniture account ہم بنا رہے ہیں تو furniture account کی debit side میں لکھنا پڑے گا to receipt and payment اس کا مطلب تم ne furniture 2000 روپے کا خریدہ ہوگا تو یہ یہ پر لکھ دیا اس کے علاوہ payment side میں last item کیا دیا ہو ہے اور یہ کیا ہوتا ہے مجھے بتانے یہ closing cash ہے تو closing balance sheet میں دیکھو cash balance میں لکھا ہوگا یہ closing cash balance ہے یہ ہم نے balance sheet میں correct یہ والی site تو پوری ہوگی payment لیکن ایک بار فیڈ سے یالی site کا جائزہ لے کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی item payment site میں نہ ہو لیکن expenditure site میں ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے تو اس لئے دوبارہ سے چیک یہاں پر کرنا چاہیے جیسے سیلری تو ہم نے کر لی اب یہ چیک کر رہے اس لئے سیلری ہو چکا ہے سکولرشپ ہو چکا ہے رینٹ ہو چکا ہے جنرل expense ہو چکا ہے audit fee اس لئے میں نے کہا چیک کرنا چاہیے ایسی possibility ہو سکتی کہ کوئی item expenditure میں ہو اور payment میں نہ ہو اب because یہ item receipt and payment میں تو ہے نہیں لیکن income and expenditure میں ہے تو اس کا مطبع variation ہے تو audit fee receipt and payment کے اندر تو ہے ہی نہیں اور income and expenditure میں ہے اس سال کی audit fee 500 روپے کی تھی جو تم نے pay نہیں کری ہوگی اس کا مطبع وہ ساری outstanding outstanding ہے تو یہ 0 plus 500 تم ایسے بھی سمجھ سکتے ہو تو current year outstanding 500 audit fee outstanding بھی میں نے یہ لکھا ہو ہے current year balance sheet میں audit fee outstanding تو اس لئے میں چیک کر لینا چاہیے اب کہاں تک پہنچ گئے audit fee بھی ہو گیا چلو cost of printing تو ہو چک ہے اب اس میں یہ information دی loss on sale of furniture کہتا ہے furniture پہ loss ہو گیا 300 روپے کا ہم نے furniture بیچا تھا جو اس کی book value 800 روپے کی تھی وہ کہہ رہے ہے ہم نے کوئی furniture بیچا تھا furniture کی book value تو 800 کی تھی اور اس پہ loss ہو گیا question میں کہہ رہا ہے loss ہو گیا 300 روپیز کا تو پہلے تو یہاں میں نے income in expenditure میں کتنا amount لکھا ہوا ہے بکاوز میں furniture account بنا رہا ہوں تو اس کی posting یہاں جائے گی یہ تو loss کا amount ہے تو 300 روپیز میں furniture account میں لکھ دیا کوئی چیز 800 روپے کی ہے اور میں اس کو بیچ رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں میرے کو loss 300 کا ہوا تو اس کا مطلب مجھے ملا کتنا ہوگا اس کا سیل آف furniture تمہیں دیا ہوا ہے already یہ پر دیا ہوا تھا نی تو یہ پوسٹنگ تم already کر چکے دوبارہ مت کر دی نی یہ amount actually sale کا ہے وہ اس نے تمہیں پہلی دیا ہوا ہے تو اب کچھ نہیں کرنا پہلے تو میں دیکھوں کوئی اور آئیٹم تو نہیں ہے اب اس نے last میں ایک اور چیز لکھی ہے یہ تو surplus ہے اور depreciation on furniture 600 دیا ہوا ہے تو depreciation for furniture account پہ لکھ دو تُم نے furniture account income and expenditure depreciation depreciation ہم نے اچھی طرح دونوں side کو match کر لی اب ہم confident بس اب جب confident ہے تو اب بچے وئے یہ اپنے accounts کو close کر دو اب اس question میں subscription account related اور کوئی information نہیں دی ہے تو balancing figure جو تمہاری subscription account سے آ جائے گی وہ closing balance آ جائے گی تو closing balance جو آ رہا figure آ رہی اب closing balance تم اپنی closing balance sheet میں فڈا فٹ لکھ دو کیونکہ باقی چیز ہے تو ہم اس ساتھ ساتھ لکھتے ہی جا رہے تھے تو یہ یہ پر 3300 کی figure میں لکھ دی باقی item تم پہلی لکھ چکے ہیں اس کے جتنے بھی ہیں اس طرح furniture account کو میں نے close کرا تو furniture account سے بھی میرے پاس closing balance نکل آئے گا 6000 plus 2000 8000 8000 میں سے پھر میں یہ minus کر دوں گا یہ ساری چیزیں تو 6600 closing balance آ جائے گا اب یہ 6600 میں furniture account میں یہاں پر لکھ دوں گا اور تم نے ایک چھوٹا سا investment account بھی بنایا ہے because تمہارے پاس شروعات میں investment تھی اور ہم نے اس سال کوئی investment نہیں خریدی تو closing balance بھی 25000 کا ہوگا تو اپنی closing balance sheet میں 25000 25000 لکھنا مت بھولنا یہ میں نے لکھ دیا ہے بس اس کے بعد آپ اپنی balance sheet کو fit tally کر سکتے ہوں یہ آپ کے capital fund کی figure آ جائے بہت ہی آسان ہے isn't it or not سمجھ میں آ گیا کوئی مشکل لگا اس میں بلکل بھی مشکل نہیں لگ چاہیے اور یہ سب میں نے تمہ solve کر کر دیا ہوا ہے اتنا آسان ہے بلکل کوئی problem نہیں ہونا چاہیے 5.2 تو 5.2 کو بھی دیکھو وہ کہہ ریسیٹ ان پیمینت اکاؤنٹ ان دی انکم ان ایکسپنڈیچر اکاؤنٹ آف ایک لف فور دی ایر انڈی اینڈی ایر اینڈی ستھ کر لی نا 25 کی ہم لوگ دی کر رہے ہیں ہی ستھ ٹھئی فرس ٹھو تھو ٹھو ٹھو تمہاری بکس میں ساید یہی لکھیں ہوں گے کیش ایڈ بینک کا جو بیلنس ہے ون فور ٹو تھاؤزن ٹو ففٹین تھاؤزن اب یہ جو ایئرز دیئے ہوئے ہیں یہ ٹوئنٹی تھری ٹوئنٹی فور کر لینا لاسٹ ایئر نہیں تو لاسٹ ایئر لکھ لو کوئی بات نہیں یہ کرنٹ ایئر ہے ٹوئنٹی فور ٹوئنٹی فائی اور یہ نیکسٹ ایئر ہے ٹوئنٹی فائی ٹوئنٹی سکس ٹھیک ہے کیونکہ تمہاری بکس میں میرے کو لگتا ہے یہ بک دیئے ہوں گے نہیں بھی دیئے ہیں تو کر جن کی بک میں دیئے ہیں ٹھیک ہے جن کسی بک میں نہیں ہوں گے تو وہ کر لینا تو فورٹین آئن تھاؤزن فائی ہنڈرڈ یہ تو ریسٹ این پیمنٹ اکاؤنٹ دیا ہوا ہے انٹریسٹ آن انویسٹمنٹ ہے رینٹ ریسیفڈ ہے میں جان بوجھ کہ ابھی مارک نہیں کرنا چاہتا بعد میں سمجھانے میں پرولم ہوتی ہے تو یہ کچھ آئیٹمز تمہیں دیئے ہوئے ہیں سپیشل ڈونیشن بھی ہے پھر بکس ہے سٹیشنری ہے سیلری ہے واترین الیکٹریسٹی بیلنس بیلنس جی اب اسی طرح انکم ان ایکسپنڈیچر دیا ہوا ہے نیچے کہہ رہے ہیں انٹریسٹ آف تھری ٹو تھاؤزنڈ ٹو یعنی کی لاسٹ یہر کا اینڈ اب لاسٹ یہر کا اینڈ کا مطلب تمہیں سمجھ جانے ہیں تم نے ایک بیلڈنگ ایکاؤنٹ بنانے کیونکہ تمہارے پاس ایک بیلڈنگ تھی ایک بکس ایکاؤنٹ بنانے ایک فرنیچر ایکاؤنٹ بنانے اور کہہ رہے ہیں 10% انویسمنٹ روپیز 10,000 باٹ ایڈ پار یہ تمہیں کنفیوز کرنے کے لئے دکھائے اس کا مطلب ایک لاکھ روپے کی تمہاری انویسمنٹ ہے یعنی کہ جو بھی تمہیں شیئر خریدے ہوں گے فیس ویلیو کے حصاب سے خریدے ہوں گے اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے مین چیزیں میری انویسمنٹ ایک لاکھ کیے ایکٹسٹوک آف اسٹیشنری ایکاؤنٹ بھی تمہے بنانا پڑے گا یعنی کہ ایک تو بیلڈنگ ایکاؤنٹ بنانا پڑے گا بکس ایکاؤنٹ بنانا پڑے گا فرنیچر ایکاؤنٹ بنانا پڑے گا انویسمنٹ ایکاؤنٹ تمہیں بنانا پڑے گا سٹوک آف اسٹیشنری ایکاؤنٹ فیٹ سبسکرپشن ڈیو بھی دیا یہ last year کا end ہے تو opening ڈی ہو جائے گا subscription account میں ایک interest accrued بھی بنانا پڑے گا جب interest accrued کا account بناؤ گے تو buy balance من لکھنا two balance brought down لکھنا کیونکہ یہ income ہے اور ایک rent receable account بھی بنانا پڑے گا ایک ہزار روپے اور وہ کہہ رہا ہے تم balance sheet بناؤ last year کے end کی اور current year کے end کی مشکل ویسے آپ کو یہ question نہیں لگنا چاہے کیونکہ طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تو نیچے کی پہلے تو جو information ہے اس کے حساب سے تمہیں account اس میں بھی بنانے پڑیں گے جیسے ابھی میں نے کچھ لمحہ پہلے بنایا تھا for example میں اب آپ کو ایسی سمجھا رہا جیسے کی میں نے یہ نیچے کی جو item میں پہلا کام میں نے یہ سب account بنا لیا دیکھو یہ building account میں نے بنایا اس میں میں نے opening balance لکھا ایسی میں نے books کا account بنایا اس میں opening balance لکھا furniture account بنایا میں نے اس میں opening balance 10,000 کا لکھا investment account دیا تھا اس میں بھی لکھا stock of stationery دیا تھا اس میں بھی opening balance لکھا اب interest accrued میں buy balance مت لکھنا کیونکہ یہ income ہے rent receivable بھی income ہے تو جتنی بھی چیزیں نیچے دی تھی ابھی میں نے یہ سارے account بنایا صرف پہلا کام تو میں نے یہ کرا correct اور تم چاہو تو یہ opening balances اپنی opening balance sheet میں لکھ سکتے ہو for example جو جو چیز ابھی تک مجھے نیچے دی ہوئی تھی جیسے نیچے ایک تو مجھے building دی تھی تو میں نے یہ building opening balance یہاں لکھ دیا اور account میں لکھ دیا books ہیں books کا opening balance میں نے balance sheet میں لکھ دیا account میں لکھ دیا furniture کا opening balance 10,000 میں نے balance sheet میں لکھ دیا account میں لکھ دیا investment ہے investment account میں لکھ دیا اور یہاں لکھ دیا اسی طرح سے stock of stationary کا لکھ دیا balance subscription due کا balance لکھ دیا interest accrued کا لکھ دیا اور اس کے علاوہ rent receivable کا بھی ہم نے لکھ دیا ٹھیک ہے اب ان کے میں نے دو posting بھی کر دی نیچے کے ساتھ سے balance sheet میں بھی لکھ دیا account میں بھی لکھ دیا اب میں نے کیا کہا تھا نیچے کے چیزیں open کرنے کے بعد آپ نے payment site کو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے پسلے question میں income and expenditure پہلے دیا تھا آپ کے بعد recent payment پہلے دیا ہوا ہے تو payment site کو اور expenditure site کو آپ پہلے تو compare کریں payment site کو اور expenditure site چلیے جی پہلے ہم نے payment site سے start کر رہا payment میں پہلا item books ہے because ہم books account بنا رہے ہیں تو اس کی posting تو books account میں چلی جائے گی تو books account میں نے بنایا ہے وہ ہے نیچے میں اب دکھانی رہا اس میں two cash ہم لکھ دیں گے یا two recent payment لکھ دینا because ہم stock of stationary account بھی بنا رہے ہیں تو اب کی بار اس کی posting بھی وہاں چلی جائے گی stock of stationary account میں two cash یا two recent payment account salary account ہم نے نہیں بنایا تھا تو جس کا account نہیں بنایا ہے اس کی matching کرنی پڑے گی تو salary کو دیکھو یہاں پر 33,000 ہے اب یہ جو salary کا amount 33,000 یہاں پر salary کتنی لکھی ہوئی ہے 36,000 correct میں یہاں پر دکھا دیتا ہوں یہاں پر 36,000 لکھی اس کا مطلب variation ہے اور variation salary کی جو ہے 33,000 تو payment site میں لکھا اور یہاں تم نے 36,000 لکھا ہے اس کا مطلب expenditure میں 33 plus 3 کر ہے تو پلس کر ہے تو اس کا مطلب current year کا outstanding ہے اس طرح سے آپ کو پتہ لگ گیا current year کے outstanding salary 3000 ہے اس کو balance sheet میں لکھتے ہوگئے is it clear to you اب میں دکھا نہیں رہا اتنا آپ کو معلوم نہیں ہے پھر اگلا item water and electricity ہے water and electricity یہاں تو تم نے 3900 ہے اور یہاں 4100 ہے 4100 اور 3900 4100 تو یہاں لکھا ہے payment میں نہیں payment میں 3900 لکھا ہے sorry payment site میں تم نے لکھا ہے 3900 water and electricity اور وہاں لکھا ہے 4100 تو مجھے بتانی کی ضرورت ہے اب کی بار بھی plus کرائے تو یہ current year outstanding ہو جائے گا اور balance sheet میں لکھ دوگے liability site میں current year کے column میں اس کے بعد closing balance دیا ہو ہے closing balance جو تم دیا ہے 22200 balance sheet میں بار کر نے کے furniture account میں کام کتے اب تمہارا یہ کام پورا ہو گیا surpress کا کچھ نہیں کرنے یہ کام تمہارا ختم ہو چکے is clear اب ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام کام ہو گیا اچھ جی اب reset site میں پہلا item پدرہ آ جا رہے یہ تو میں balance sheet میں لگ دوں گا total 49500 کے مجھے subscription ملے تو subscription account میں نے بنایا ہوگا subscription account کی credit میں تم اس کو لگ دو گے میں بتا بھی دیتا ساتھ 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 میں subscription account میں نے بنایا ہوگا تو یہ میں نے یہاں لگ دیا 49500 is it clear to us کے alawa subscription account کے alawa interest on investment تم 10,000 روپے ملا ہے اب interest on investment account ہم بنا رہے ہیں کیا اس question میں دھیان سے سوچ کے بتال بنا رہے ہیں کیونکہ تم interest accrued account بنا رہے ہوں na interest accrued account کا مطلب interest account ہی ہوتا ہے تو interest account میں اس کی posting اب کی بار interest account میں ہوگی اب دیکھو interest accrued account میں نے یہاں کئی بنایا تھا یہ interest accrued account میں نے بنایا تھا is it clear to you دیکھ گیا interest accrued account یہ میں نے بنایا تھا اب interest accrued account میں buy receipt and payment because میں account بنا رہا ہوں کیونکہ interest پہلے تو accrued تھا opening balance brought down اور interest جو ملا buy receipt and payment اس کی post me میں نے یہاں پر کر دی اس کے علاوہ کہاں بھاگ گیا یہ تو last year کا آگ کون سال ہاں جی اس کے بعد rent receiv because تم rent receivable account بنا رہے ہو تو rent receivable account credit میں اس کو لگ دو گے buy rent receiv کیونکہ account اب بنا رہے ہیں نا یہ rent receivable account میں نے یہاں پر بنایا اس کو دیکھو دی ہاں سے اور میں نے یہاں پر لکھا ہے buy resident payment account تو account میں اس کی بھی post ہوگی اچھا جی اس کے بعد پھر کیا دیا ہوا ہے اس کے بعد پھر تمہیں یہاں پر دیا ہوا ہے کہاں بھاگ کیا special donation اب special نام سے پتہ لگ رہا جو special donation نے تمہیں سال ریسیو ہی ہیں وہ تم نے expenditure میں تو لکھی نہیں ہوں گی اس کو کہاں لکھیں گے current year کی balance sheet میں دیکھو میں special donation لکھا ہوگا یہ donation amount 5000 is it clear to you تو اس طرحے سے تم نے اپنی reset site کو پورا analyze کر لیا اب receipt کو اب expenditure site سے بھی ہمیں جرہ دیکھنا ہوتے اب یہاں پر کیا ہے subscription 48,000 بکوز ہم subscription account بنا رہے ہیں تو اس کی posting subscription account میں آ جائے گی subscription account میں نے یہ بنائی ہوا ہے 48,000 میں نے یہاں پر لکھ دیا opening outstanding ہم پہلی لکھ چکے balance sheet میں اور یہاں پر opening outstanding اس کے علاوہ پھر interest لکھا ہوا ہے because interest account بنا رہے ہیں تو interest account کی debit میں لکھنا پڑے گا دیکھو یہاں پر interest accrued account میں opening balance اتنا تھا income expenditure کی figure کو تم یہاں لکھو گئے 10,000 ویسے تو بعد میں balance کر لینا لیکن میں سنجھ رہوں اب جب میں اس account کو balance کر گا تو balance کر کے کیا نکل جائے گا opening accrued اتنا تھا یہ تمہاری balancing figure نکل آئے گی closing accrued اور closing accrued تمہیں balance sheet میں لکھنا پڑے گا تو balance sheet opening 5000 accrued ہے اور closing بھی دیکھو یہ 5000 opening بھی closing بھی ہے اسی طریقے سے اگلا item جو ہے income and expenditure میں بات کر رہا ہوں income site میں rent 12000 اب یہ 12000 rent receable account میں لکھیں گے تو rent receable account کے اندر ایک تو شروعات میں ڈیو اتنا تھا 1000 روپے پھر receipt and payment میں figure دیو تھی تو اس کو ہم نے یہا credit میں لکھا لکھا اس کو balance کریں گے تو اس میں بھی یہ figure نکل آئے گی closing out standing closing receable تو اس کو بھی مجھے balance sheet میں لکھنا پڑے گا تو rent receable یہی وجہ ہے کہ opening بھی el بھی اتنا اس کے علاوہ اب کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو چھوٹ گئی ہے اب ہم نیچے پہ اب ہم اپنے accounts کو close کر سکتے subscription account کو close کروگے تو اس question میں 6548 thousand closing advance جو تھا وہ تمہارے کو دیا ہوا تھا 500 روپے دیا تھا closing advance کی figure کہاں دی لی تھی subscription closing advance اچھا یہاں لکھا ہوا ہے subscription due 6500 یہ تو closing وہ ہے ایک second کے ہم لکھ دیا ٹھیک ہے یہ figure بھی لکھ دی closing advance کی figure کا دونوں میں سے کوئی ایک figure اور ہو چاہیے closing advance دیا ہے کیا question میں closing advance ایک سیکنڈ رکھیں ہاں یہاں اس نے مجھے بتانا چاہیے تھا میں نے بتانا پھول گیا i'm extremely sorry actually تمہیں total subscription ملے 6000 last year کے ملے جو اس سال ملے current year کے subscription 43,000 ملے اور next year کے 500 کے subscription مل گئے تو total subscription 49,500 کے ملے اس لیے 49,500 subscription account جب بناتے ہو تو subscription account credit میں لکھتے isn't it or not تو subscription account کی credit پہ دیکھو یہ 49,500 ہم نے یہاں لکھا بھی ہوا ہے اور میں نے یہاں لکھا بھی ہے total subscription received in the current year 49,500 کے ہے اب دھیان سے سنیں یہ تو ہمیں دیا ہی ہے یہ نیچے جو additional information تھی یہ last year کی تھی تو اس لئے opening ہے کہ 49,500 ملے اس میں next year کے لئے 500 روپیز ملے تو closing advance تم کہاں لکھو گے closing advance 500 روپیز تم لکھ دوگے number 1 اب ویسے اس کے total میں سے یہ minus کرو گو تو balancing figure تو یہ آ جائے گی ایسا کر کے دکھانے کی ضرورت نہیں لیکن سمجھانے کے لئے بکوز اس نے بتایا کہ current year میں جو ہمیں subscribe ملے 49,500 کے last year کے 6000 بھی اس میں مل چکے ہیں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ last year کے end میں last year کے ابھی بھی 500 روپے outstanding ہے جبکہ total outstanding یہ balancing figure تو ہم نکال چکے ہیں تو اس کمہ تک current year کے outstanding 5000 رہے ہوں گے لیکن اس کی تمہیں ضرورت نہیں ہے میں تو یہ figure چاہیے تو یہ opening outstanding balance sheet میں یہ تو already جا چکے اور closing جو ہے balance sheet میں expenditure کی depreciation کی 95000 closing balance balancing figure آ جائے جس میں میں strip کرا ہو ہے balancing figure اس کو balance sheet میں لکھ دینا اسی طرح books میں 40,000 rupi تمہارے پاس books تھی 30,000 کی تم نے خریدی تھی اور 7,000 کا depreciation بھی تھا income and expenditure سے ہمیں پتہ لگ گیا تھا یہ سب posting ہم کر چکے ہیں کیونکہ انسان ساتھ کر چکے ہیں اب یہ تمہاری balancing figure نکلے گی اس کو asset میں لکھ دینا اسی طرح furniture میں opening balance 10,000 تھا تم نے کوئی furniture خریدا نہیں 1000 کا depreciation تمہیں دی ہوا 9,000 closing balance balance sheet میں لکھ دینا investment 1,000,000 کی پہلے closing balance ٹھیک ہے تو اس طریقے سے پھر تمہیں یہ question کرنے میں problem نہیں ہونی چاہیے میرے خیال سے isn't it or not تو اب تم check کر سکتے ہو یہ سارے item ہے ultimately تمہارے capital fund کی figure یہ آ جانی چاہیے تو یہ question کرنے کے بعد اب اس میں 1 question 5.3 بھی ہے at least for god تو balance sheet کی date میں چیک کر لی اپنی بکس میں 31 3 2025 ٹھیک ہے ریسٹن payment کے اندر یہ cash at bank ہے یہ 1 4 2024 کر لی نا یہ تم simplicity لے last year لکھ لو یہ current year لکھ یہ next year لکھ 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 تو date لکھنا چاہتے ہو تو last year کی date 23 24 ہو جائے current year 24 25 ہو جائے اور next year 25 26 ہو جائے یہ جو لکھا entrance fee 19 20 یہ last year 19 20 کی جگہ تم لکھ لی 23 24 ठीक ہے اور اس کی جگہ لکھ لی 24 25 جو یہ current year وہ کہہ رہے total entrance fee تمہیں 1,10,000 کی ملی ہے تو 1,10,000 کی entrance fee ملی ہے جب تم بات میں اس question کو گھر میں کروگے تو اس میں ایک ہی point ہے سپوز مجھے ریسیٹ and payment account میں یہ دیا ہوا ہے اور میں اگر income and expenditure account بنا رہا ہوں اور اس کی income site میں مجھے لکھنا ہے تو ملی ہے 1,10,000 تو 1,10,000 تو total ملی ہے لیکن یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو 1,10,000 ملی ہے اس میں یہ last year جو 10,000 کی fees ہے تو last year کی fees میں ہٹا دوں گا تو logically مجھے کتنا لکھنا چاہیے 1,00,000 روپے لکھنا چاہیے لکھنا تو 1,00,000 چاہیے تھا یعنی کہ اس information کے حساب سے تو مجھے income میں 1,00,000 لکھنا ہوا ہے تب ہی میں نے 1,00,000 لکھا تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ یہ last year کی outstanding ہے یہ current year کی outstanding تو یہ جو outstanding تمہارے پاس نکل آئی current year کی اور یہ last year کی outstanding because یہ income ہے اس کو asset side میں لکھ دو گئے بس main point باقی تو اور کوئی point اس میں ایسا نہیں ہے جو تم نہیں کر سکتے جیسے rent received یہاں پر دیا ہوا ہے 24,000 اب یہاں دیا 12,000 یعنی receive 24,000 کا گھر اگر میں نے کوئی چیز receive کری 24,000 کی تو income site میں 24,000 مجھے لکھنا چاہیے لیکن میں نے 12,000 اس کا مطلب میں نے 12,000 minus کر لکھا ہے تو minus کر آیا تو یہ last year کے outstanding ہوگی یہ تمہاری balance sheet میں آ جائے last year outstanding پھر کہہ رہے interest received 6000 ہے اور یہاں یہ کیا تھا رینٹ ہے یہ تو رینٹ کی figure تھی نا یہ رینٹ کی figure تھی سوری ایک منہ بتا دوں رینٹ کا پہلے ارے بابا آج پہن بھی نا یہ لیک کر رہا آج بہت زیادہ نیٹ کی پرابلم ہو جاتی ہے کئی بار تو 24,000 کی بات میں بتا رہا ہے ایکچولی رینٹ جو ہے 24,000 کا یہاں دیا ہوا ہے اور یہاں رینٹ 28,000 ہے تو اس کا مطلب تم نے 4,000 add کر لکھے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ current year کے outstanding اور اسی طرح سے اس کے بعد interest received دیا ہوا ہے interest received 6,000 تو interest کا جہاں تک سوال 6,000 روپے تو تم نے ریسٹ کے ہیں تو 6,000 لکھنے چاہیے لیکن تم نے یہاں پر لکھ دی ہیں کتنے 12,000 تو اس کا مطلب تم نے 6,000 add کر کر لکھے ہوں گے 12,000 تو اس کا مطلب یہ بھی current year کے outstanding ہے تو یہ تو تم نے ایک منٹ میں ایسی کر لوگ اسی طریقے سے اب نیچے کی جو information ہے 31 3 2025 کی یہ information ہے میں چیک کر لوں 31 2024 کی information ہے یہ کون سی ہے 34 کی information ہے 31 3 2024 ٹھیک ہے یعنی کہ last year کی ہے تو last تو تمہیں ایک account بنانا پڑے گا club ground and pavilion opening balance 440 sports equipment account bina loge two fifty furniture and fixture ka account bina loge subscription in area balance brought down subscription in advance بھی تمہیں دیا ہوا اس کا بھی account bina loge credit for printing and stationery 5000 اس کا بھی account bina loge اب تمہیں جو balance sheet بنانی ہے last year کی 24 کی اور current year کی 25 کی balance sheet تو اب تم balance sheet آرام سے اس کی بنا سکتے ہو اس میں تمہیں کوئی problem نہیں ہونی چاہی حال کہ میں نے آپ کو یہ solve کر کر دیا ہوا ہے is it clear to you at least کتنا کام کر سکتے تو یہ تھا آپ income and expenditure related اور کل ملا کے کتنے question کریں مجھے نہیں معلوم کم سے کم 30 question in class ہم لوگ کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے MCQs بھی آپ کے لئے دیا ہوا ہے اتنا formidable material آپ کو کہیں نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو اور یہ سب answers کے ساتھ دیئے ہوئے ہیں تو اس کو بھی جرور دیکھ لیا کریں ملتے ہیں پھر